بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی سٹوری میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلامباد میں پھیلی ہوئی جو خبریں ہیں اسلامباد میں سب کو اچھا نہیں چل رہا ہے بہت ساری خبریں ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو سنا ہو کہ اسلامباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا مسلسل ایک افتہ اجلاس بھی اتارا اور قورم بھی پورا نہیں ہوا اور قورم پورا نہ ہونا یہ سارے کی ساری حکومت کی ذمہ داری تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عراقین اسمبلی ہیں حکومت کے وہ اتنے بددل ہیں کہ وہ اجلاس میں بھی جانا پسند نہیں کرتے اور یہ جو عراقین اسمبلی جب بددل ہوتے ہیں تو وہ اپنے پارلیمانی قیادت سے بددل ہوتے ہیں اپنے وزیراعظم سے بددل ہوتے ہیں اور اس کے بددل ہونے کی کیا وجہات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور لیکن ایک اور بیان جو وزیراعظم نے کہا کہ کل ادم تنظیم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ کیے جائیں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ مقتدر ہلکوں نے اس کو پسند نہیں کیا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہیں وہ ان کی آواز جو ہے مقتدر ہلکوں کی آواز سمجھی جاتی ہے پھر پرویز خٹک جو ہیں جو اس وزیر دفعہ ہیں وہ بھی مقتدر ہلکوں کی آج کل آواز سمجھے جاتے ہیں کیونکہ ان کی طرف سے اس معاملے کی تردید آئی اور انہوں نے کہا کہ کل ادم تنظیم ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی ایسے مذاکرات نہیں ہو رہے یعنی ڈائریکٹ انہوں نے اپنے ہی وزیراعظم کی تردید کر دی حالانکہ آپ کو یہ علم ہے کہ شیخ رشید صبح دپیر شام وزیراعظم کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے پہلی دفعہ کھل کر یہ کہا کہ بطور وزیر داخلہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کو یہ بھی خاص طور پہ لم ہوگا کہ جناب شیخ رشید جو ہیں گیٹ نمبر چار کی زبان بولتے ہیں اور ان کی جو بھی حرکت ہوتی ہے جو بھی ان کا چال چلن ہوتا ہے جو بھی ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں مقتدر حل کے کیا چاہ رہے ہیں اور وہ خود بھی اس کو برملا کہتے ہیں کہ میں انہی کی زبان بولتا ہوں اور میں انہی کا بندہ ہوں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں کیونکہ شیخ رشید صاحب کا یہ اپنا دعویٰ ہے اور اسلامباز میں پہلی ہوئی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ہمارے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض عمید صاحب ان کے تبادلے کے حوالے سے بڑی افوائیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو پشاور میں کور کمانڈر بنایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ جو ہے ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہو جائیں گے اور چند روز میں یہ تبادلے ہو جائیں گے لہذا چند روز بھی گزر جائیں گے ہو سکتا ہے تبادلے ہو جائیں لیکن ہمارے جو پاور کوریڈور ہیں بعد ازام پھر اسی طریقے سے ایس ان طریقے سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ایس ان طریقے سے تو یہ تبادلے وغیرہ جو ہے روٹین کا معاملہ ہے چونکہ اس سے پہلے بھی کئی ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں ان کا بھی آخر تبادلہ ہوا تو موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ فار لائف نہیں ہیں تبادلہ تو ان کا بھی ہونا ہے لیکن اس حوالے سے مزید جو خبریں وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمر لیاقت کا جو استیفہ ہے اس کو وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کراچی میں وزیراعظم کے خلاف جو ہے وہ شدید نرازگی پائی جاتی ہے شکور شاد محمد اسلم افتاب جہانگیر وغیرہ جو ہیں وہ وزیراعظم سے سخت نالا ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیراعظم نے جو عراقین اسمبلی کے لیے علام کیا تھا کہ وہ اپنے حلقوں میں پچاس پچاس کروڑ رپے کی سکیمیں جو ہیں وہ لگا سکیں گے لیکن وزیراعظم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور کسی کو دس کروڑ کسی کو پانچ کروڑ کسی کو پندرہ کروڑ دیا گیا یعنی کسی کو بھی پچاس کروڑ رپے نہیں ملا جو اپنے حلقے میں لگا سکے تاکہ اندہ وہ وٹ مانگنے کے لیے جا سکے اسی لیے عمر لیاقت نے مصطافی ہونے کے بعد کہا کہ عمران خان کا وزیراعظم پاکستان کا اللہ پاک ہی حامی و ناصر ہو یعنی وہ دعا دے کر رخصت ہو گئے ویسے ان کو زیادہ سنجیدہ بھی نہیں لیا جاتا چونکہ وہ پہلے الطاف حسین کے ساتھ اسی طرح کرتے تھے اب انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہے اور پھر جو سب سے بڑی خبر ہے یہ اطلاعات ہیں کہ پرویز خٹک جو ہے وہ سخت نراز ہیں عمران خان سے وہ اس وقت سے ہی نراز ہیں جب ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان نہیں بنایا گیا تھا لیکن یہ نرازگی اس وقت زیادہ شدید ہوگی جب ان کے چھوٹے بے لیاقت خٹک کو پارٹی سے نکال دیا گیا اور ناظرین مسد کا ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ پرویز خٹک مسلم لیگ نون کے رہنمہ امیر مقام سے بھی ملاقات کر چکے ہیں لیکن پرویز خٹک کی جو باڈی لینگوی ہے جو ان کی جو گھٹی میں ہے وہ پیپس پارٹی ہے لہذا اگر وہ جائیں گے تو پیپس پارٹی میں واپس جائیں گے اور توقع کی جاری ہے کہ وہ جلد ہی بلاول بھٹو سے ایک ملاقات کرنے والے ہیں اور چونکہ پرویز خٹک اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے پرویز خٹک کے قریبی ساتھیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ بیس بائیس راکین اسمبلی ہیں انہوں نے وزیراعظم کو یہ اگاہ کیا تھا کہ گورنر کے پی کے جو ہیں شاہ فرمان اور ان کے ساتھی وہ کرپشن میں ملوث ہیں انہوں نے پورے کے پی کے میں کافی طفان مچا رکھا ہے اور بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے جس پہ وزیراعظم نے ایکشن لینے کی بجائے ان سے نرازگی کا اظہار کیا پھر وزیراعظم اور پرویز خٹک کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی اور وہ کئی دنوں سے آپس میں ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی تھی چنانچہ جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا جب پارلیمانی میٹنگ ہوئی پی ٹی آئی کی تو اس میں پرویز خٹک اور ان کے ساتھی راکین نہیں آئے تھے پھر آمر ڈوگر اور دیگر ان کے ساتھی جو ہیں ان کو منع کے لائے اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ لیدگی میں جناب وزیراعظم عمران خان سے ان کی ملاقات کروائی جائے گی اور پھر ایسے ہی ہوا کہ پرویز خٹک کی علیدگی میں ملاقات کروائی گیا دیگر ساتھی بھی ان کے ساتھ موجود تھے لیکن مصد کا ذرائقہ کہنا ہے ایک ایمہ نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے خوب لگتے لیے پرویز خٹک کے اور پرویز خٹک جو ہے وہ خسیانی ہنسی ہنستے رہے کیونکہ وہ کیا کہہ سکتے تھے کہ اپنے لیڈر کو کیا کہیں وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ وزیراعظم کے سان مند بھی نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ان کو وزیراعظم کے پی کے بنایا تھا لیکن اس وقت دونوں کے درمیان جو ہے اختلافات شدید ہیں اور وزیراعظم کی طرف سے یہ کہا گیا پرویز خٹک کو مخاطب کر کے کہ پرویز خٹک اب تم بھی مجھے بلیک میل کروگے اور میں بلیک میل نہیں ہوتا پھر وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جہانگیر ترین گروپ کا حشر تو دیکھ ہی لیا ہوگا تو آپ بھی گروپ بنا کے دیکھ لو پھر آپ کا حشر بھی وہی ہوگا لیکن جواب میں پرویز خٹک جو ہیں وہ ہنستے مسکراتے رہے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ کہا جاتا ہے کہ پرویز خٹک جو ہے وہ اڑان برنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور کسی بھی وقت وہ اپنے مستقبل کا تائین کر لیں گے اور پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لیں گے چونکہ پی ٹی آئی پہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے عوام بھی سخت گسے میں ہیں نراز ہیں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ڈالر کہاں چلا گیا پٹرول مہنگا ہو گیا کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی لہٰذا پی ٹی آئی کے بشمار لیڈر ایسے ہیں جو ترقیاتی فانڈز کو بہانہ بنا کر وزیراعظم کے روئیے کو بہانہ بنا کر پارٹی کو چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کی سیاسی پارٹی میں آپ جا کے بیٹھ جائیں تاکہ آئندہ کے لیے وہ دوبارہ رکنے قومی اسمبلی منتخب ہو جائیں کیونکہ ہمارے جو عراقین اسمبلی ہوتے ہیں ان کو اقتدار کی ایسی لط پڑ جاتی ہے تو الیکشن سے پہلے وہ اپنی راہیں جو ہیں متین کر لیتے ہیں کہ آئندہ انہوں نے کس پارٹی کے ساتھ جانا ہے جیسا کہ آپ نے حمزہ شباز کی ایک مومد دیکھی ہے کہ پنجاب سے کافی عراقین اسمبلی دوبارہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے ہیں تو یہ ساری خبریں تھیں کہ وزیراعظم کیا کر رہے ہیں وزیراعظم کے ساتھی ان سے کیوں ناراض ہیں تو یہ اگر آپ قومی اسمبلی پہ ایک نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ عراقین اسمبلی کتنے بددل ہیں جناب وزیراعظم سے اور پھر وفاقی وزراء کی طرف اگر آپ دھیان ڈالیں تو آپ کو غلام سرور خان صاحب کا ایک بیان نظر آئے گا جس میں غلام سرور خان نے کہا کہ اگر چودری نصار پی ٹی ای میں آئیں گے تو مجھے پھر نون لیگ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور میرا جانا وہاں پہ حق ہے اور یہ بھی خبر ہے کہ چودری نصار جو ہیں وہ پی ٹی ای میں آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر چودری نصار پی ٹی ای میں آ جاتے ہیں اور مستقبل قریب میں یا مستقبل بعد میں پی ٹی ای کی حکومت پنجاب میں بنتی ہے تو چودری نصار جو ہیں وزارتی علیہ کے بھاری امیدوار ہوں گے لیکن چودری نصار کو وزارتی علیہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وزیر اعظم کسی بھی طاقتور شخص کو بڑے اہم عدے پر برداشت نہیں کرتے ان کو بزدار سٹائل پسند ہے بزدار طبیعت پسند ہے لہٰذا چودری نصار کسی خام خیالی میں نہ مارے جائیں وہ پی ٹی ای میں بھی چلے جائیں اور وہاں جا کر ان کو وزارتی علیہ بھی نہ مل پائے اور پھر دوبارہ وہی وزیر داخلہ کے عدے تاکہ پہنچ پائیں لیکن اس وقت چونکہ پی ٹی ای مشکل حالات سے گزر رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ دو سال الیکشن میں باقی ہیں کیا پی ٹی ای اپنا جو ووٹ بینک ہے دوبارہ جڑ پائے گی یا نہیں وزیر اعظم کے لیے بڑا چیلنج ہے اپنے ساتھیوں کو کٹھا رکھنا اپنے راکین اسمبلی کو ساتھ رکھنا اور پھر دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو توڑ کے اپنے ساتھ لانا وزیر اعظم کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں ہے تو یہ بڑی بڑی اہم خبریں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ